انفرٹیلیٹی یا نیس انتان تھا آج کے سمیے میں اتنی کومن ہو گئی ہے کہ میجورٹی اوب دا جو ینگ کپل سے ان کو الالک کارنوں سے انفرٹیلیٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور میں میرے ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں کہ جو انفرٹیلیٹی کے کیسے ہیں وہ میٹروز کے اندر یعنی بڑے سہروں کے اندر بہت تیجی سے بڑھ رہے اس کے بہت سے الالک کارن ہیں کئی کارن ایسے ہیں جس میں فیمیل بوڈی کے اندر اندر کے چینجے ہو سکتے ہیں جیسے ان کو پی سی اوڈی ہو سکتا ہے ان کا ایک کیوالٹی اچھا نہیں ہونا ہو سکتا ہے ان کی فیل اوپین ٹو بلوکیز ہو سکتی ہے لیٹ میری جیز بھی اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے اور بھی بوڈی کے اندر کے ایترے کے دوسرے کارن ہو سکتے ہیں جس کے کارن فیمیلز کو انفرٹیلیٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں پہلے ایسا مانا جاتا تھا کہ جو انفرٹیلیٹی ہمیسے فیمیلز کے کارن ہوتی ہے لیکن بہت تیجی سے جو میل انفرٹیلیٹی ہے اس کے کیسے بڑھ رہے ہیں میل انفرٹیلیٹی سے میرا مطلب ہے کہ پوروسوں کے اندر سریر کے اندر کچھ ایسے بدلاغ ہو جانا جس کے کارن اپنے پارٹنر کے ساتھ جب میریٹ لائیب میں رہتے ہیں تو ان کے پارٹنر جو ہے مہیلا ساتھی جو ہے ان کی وہ کنسیو نہیں کر پاتی اور اسی میں ایک بہت بڑا کارن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسپرم سے ریلیٹیڈ اسپرم لو اسپرم کاؤنٹ ہونا لو اسپرم کاؤنٹ آپ جانتے ہیں دو ترے کا ہو سکتا ہے ایک تو ایجو سپرمیا ہو سکتا ہے جس کو نیل اسپرم کاؤنٹ کہتے ہیں یعنی بلکل جیرو ان کے سکرانو بننا نیکسٹ اس کو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اولیگو اسپرمیا اولیگو اسپرمیا وہ کنڈیسن ہے جس کے اندر کوئی بھی جو میل سے ان کے اندر اسپرم بنت ہو رہے ہیں لیکن جتنے ڈیزائیڈ چاہیے ہوتے ہیں یعنی جو ایک نورمل رینج ہوتی ہے وہاں تک ان کے اسپرم جو ہے کاؤنٹ ان کو نہیں دیکھنے کو ملتا اس کے لیے وہ لوگ کہی طرح کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان فرٹیلیٹی یا نی سنتانتہ کے جو ٹریٹمنٹس وہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں بہت کوشٹلی ہوتے ہیں اور بہت لمبے سمیتے کے لوگ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اس کے باوجود بھی زیادہ تھے لوگوں کو اس میں سکسیس نہیں ملتی وہی ہومیوپیتک اندر بہت اچھے چھے میڈیسنس آتی ہے سیف میڈیسنس ہے ایفیکٹیو میڈیسنس ہے اور ہم نے بہت ساری سکسیس سٹوریز وید پروف ہمارے چینل پہ آپ کے ساتھ ریپورٹ سیر کی ہے جس سے ایک کانفیڈنس مل سکے کہ اگر آپ کو بھی لو سپم کاؤنٹ کی پروبلم ہے یہ اولیگو سپرمیاں ہو سکتا ہے یا آپ کو جو ہے اجیو سپرمیاں ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی طرح سے اگر آپ کو سپم کاؤنٹ کی پروبلم ہے تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ جرور لے پرینڈس میں ڈوکٹر راوچ چودری یش ہومیوپیتک سینٹر جودپور سے آج ایسی ایک سکسیس اسٹوری وید ریپورٹس میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے ہماری کلینک پہ ایک پیسینٹ ہے ان کو انفرٹیلیٹی کی پروبلم تھی جب ان کے ٹیسٹ کروائے گے جب اس کیس کو ڈسکس کیا ہے تو پتہ چلا کہ ان کو جو ہے نیل سپم کاؤنٹ ہے اور جب ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کی کچھ سمی بعد دیرے دیرے ان کی باڈی سکرانو ہے وہ بننے لگے یہی سکسیس اسٹوری آج میں آپ کے ساتھ سیر کر رہو سب سے پہلے ہم لوگ سوٹ میں تھوڑا ایک بیسک آئیڈیا لے لیتے ہیں کیونکہ جو سائنس بیگراؤنڈ کے ان کو تو سب پتہ ہے کی میل کی باڈی میں سپم کیا ہوتا ہے کیا رول ہے اور سپم کہاں بنتا ہے اور کیوں نہیں بنتا ہے لیکن وہ لوگ جو سائنس بیگراؤنڈ کے نہیں ہیں ان کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا سوٹ کے اندر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کی اس پمس یا جو سکرانو ہے وہ باڈی کے اندر کہاں بنتا ہے لیکن کوئی بھی میل کے اندر یا کوئی جو لڑکا ہے جو لگ بک گیارہ سے تیرہ سال کی جو اس کی پوبرٹی کی ایز ہے اس کے اندر جب باڈی کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سریر کے اندر کئی طرح ہارمونل بدلہ ہونے لگتے ہیں کچھ ہارمون بدلہ ویسے ہوتے ہیں جو سہمینی فیوریٹ ٹیوبولز کہتے ہیں اور انہی سہمینی فریرہس ٹیوبولز کے اندر بوئیز کے اندر اسپاو سینے سکرانو بنتے ہیں سہمینی فریٹ ٹیوبولز سے شکرانو آگے ٹیوبز ہوتی ہے ٹیسٹیز کے اوپر جسکا ہم اپی ڈیڈی میز کہتے ہیں وہاں پر جا کر یہ سکرانو وہاں پر store ہوتے ہیں اور وہیں پر یہ اسپام میچور بھی ہوتے ہیں کوئی بھی میل جب اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیسنس بنا رہے ہیں یا کوئی بھی دوسرے طریقے سے جب وہ ایجیکولیٹ ہوتے ہیں تو اپی ڈی ڈی میں سے یہ سپم سے ویس ڈیفنس کے تھوڑھ ان کی یوریترا میں آتے ہیں اور وہاں سے وہ میل اس کو ایجیکولیٹ کر دیتا ہے تو میں نے یہ سوٹ میں ایک بیسک آئیڈیا دینے کی کوشیز کی کہ کس طرح سے کوئی بھی میلز کے اندر ٹیسٹیکلز کے اندر اسپم بنتے ہیں اور کس طرح سے ان کی باڈی سے یہ بہار آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی میلز کے اندر اسپم کاؤنٹ کم ہونے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہیلتی میل ہے تو نیچولی اس کی باڈی کے اندر جو ہے پروپر اور اچھے کیونٹیٹی کے اندر اسپم بنے گا لیکن جس کی باڈی کے اندر اسپم کم بن رہے ہیں تو کوئی تو کارن ہوگا جس کے کارن اس کی باڈی کے اندر اس پر کم بن رہے یہ کارن جو ہے ہر میل کے لیے الگ لگ ہو سکتا ہے کوئی سنگل کارن نہیں ہوتا اور ان کارنوں کو اب ہم لوگ یہاں تھوڑا سا بات کرتے ہیں سب سے پہلا کارن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تیسٹیس اٹروپی یعنی یہ وہ کنڈیسن ہوتی ہے جب کسی بوئی کے اندر وید ایج اس کی ایج کے ساتھ میں اگر اوٹھو ٹیسٹیکلز ہیں وہ اگر پروپرلی ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تیسٹیس اٹروپی جس طرح سے ہمارے بوڈی کے سبھی انگوں کا ایج کے ساتھ میں وکاس ہوتا ہے اسی طرح سے بوئیز کے اندر جب اس کے برت ہوتی ہے تو تیسٹیس چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور پیوبرٹی یعنی لگ بک گیارہ تیرہ سال کی ایج آتے آتے دھیرے دھیرے بوڈی کے اندر کئی طرح ہارمون اور دوسرے چینجز آتے ہیں اور ان کے جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے سائز میں بڑے ہونے لگتے ہیں اور جب یہ سائز میں بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہاں کئی طرح کے بدلہ ہوتے ہیں جیسے ٹیسٹسٹون ہارمون بنتا ہے اور وہیں پہ ہم نے بات کی کہ ان کی بوڈی کے اندر اسپمس بھی بنتے ہیں لیکن کچھ بوئیز کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ان کی بوڈی کے اندر ٹیسٹس اٹروپیڈ ہے جب آپ ان کی یو ایس جی اسکروٹم کراتے ہو یعنی سونو گرافی کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹس اٹروپیڈ ہے تو نیچولی جو ٹیسٹس آپ کہہ سکتے ہیں ایک ترینی فیکٹری ہے جہاں آپ کے اسپمس بنتے ہیں اور ٹیسٹس اگر پروپر سائز میں ڈیولپ نہیں ہوئے تو نیچولی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے اسپمس کا ہے وہ بھی پروڈیکشن نہیں ملے گا نیکس کنڈیسن دیکھنے کو مل سکتی ہے ویریکو سیل ویریکو سیل آپ لوگ جانتے ہیں کہ میلز کے اندر ایک بہت کومن کنڈیسن دیکھنے کو ملتی ہے اس پہ ہم نے بہت سارے ویڈیوز بھی بنا رکھے ہیں کی ویریکو سیل کیا ہوتا ہے کس کارنو سے ویریکو سیل ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہومیوپیتک میڈیسن جو ہوتی ہے ہومیوپیتک میڈیسن لے کے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے نیکسٹ ہم بات کریں تو ہائیڈرو سیل یہ بھی ایک ایسی کنڈیسن ہوتی ہے جس کے کارن اگر آپ کو لمبے سمیتے کا ہائیڈرو سیل رہا ہے یا آپ کو ہائیڈرو سیل ہے تو اس کے کارن بھی آپ کو اس پمس جو پروڈیکشن ہے وہ کم دیکھنے کو مل سکتا ہے نیکسٹ ایک بہت کم کارن جو دیکھنے ملتا ہے انڈیسنڈن ٹیسٹ اینڈیسن ڈیسنڈے تیسٹیکل دیکھنے سے ایک ایسی کنڈیسن ہوتی ہے جب بھی میل بی بی کا بھرت ہوتا ہے تو اس تائم ببرت کے سمیے انکہ جو ٹیسٹیکل دیں وہψی ہے انکہ جو ٹیسٹیکل دیں وہ حاصل بود سے انکہ جب سیک آپ پر اب ہوتے ہیں جن میں برت کے سمیے جو ٹیسٹیکل دیں وہ نیچے ٹیسٹیکل twee ٹیک میں نہیں آتے جس کو اسکروٹم کہتے ہیں اور اس کنڈیسن کو کہتے ہیں انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیکلز تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ جب ان کے ٹیسٹیکلز ہیں وہ جب نیچے اسکروٹم میں یا اس تھیلی کے اندر آئے ہی نہیں ہے تو اس پرمز کا پروڈیکشن ان کی باڈی کے اندر آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا پرنس نیکسٹ ہم بات کریں تو کئی وار کچھ ایسی کنڈیسن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی ہم بات کی جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کے اندر اپی ڈیڈی میس ہوتی ہے ویس ڈیفینس ہوتی ہے یہ اس طرح کی ٹیوبز ہوتی ہے جہاں پہ اس پرمز بنتے بھی ہیں اسٹور بھی ہوتے ہیں اور آگے ٹرانسپر بھی ہوتے ہیں کچھ کیسے اس کے اندر ان ٹیوبز کے اندر وہ آپ کو بلوکیز دیکھنے کو مل سکتا ہے یا وہاں پر آپ کو سسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے اقارن آپ کی باڈی کے اندر ہو سکتا ہے اس پرمز کا پروڈیکشن تو ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو ایجکولیٹ نہیں کر پا رہے ہو اس پرمز آپ کی باڈی سے باہر نہیں آ رہے نیکس ہم کارنو کی بات کریں تو کچھ کیسے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میلز جو لمبے سمیتے کوئی طرح کی بیماری اسے رہے ہیں یعنی بہت لمبے سمیتے کا اگر آپ بیمار رہے ہو کئی طرح کیا میڈیسنز کھا رہے ہیں تو ان میڈیسنز یا ان ڈیجیز کے قارن بھی آپ کو ایسے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو لو سپم کاؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت سے لوگوں گندری دیکھنے کو ملا کی جن کو بچپن کے اندر ممپس رہے ہیں تو ان کی ممپس کی اگر ہسٹی رہی ہے چائل روڈ کے اندر تو ایسے بوئیز کے اندر بھی بہت سے کیسے اس کے اندر آپ کو لوگ سپم کاؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ بوئیز کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر جو میل سیکس ہارمون جس کم ٹیسٹسٹورون کہتے ہیں اگر اس کے ڈیفیسنسی ہے تو اس کے کارن بھی آپ کی بوڈی کے اندر اس پرم کاؤنٹ کم دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ کیسے اس کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ میل جن کا کی ہیٹ سے بہت زیادہ ایکسپوزر ہے جیسے اگر آپ ہلوائی کا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ آپ کے ٹیسٹیکلز کا دھوب سے یا ہائی ٹیمپریچر سے ایکسپوزر ہے یا اگر آپ کا ایک سرے ریڈیسنس سے اگر بہت زیادہ ایکسپوزر ہے تو ایسے کے اندر بھی آپ کی بوڈی کے اندر لوہ سپم کاؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے فرینڈز ریسینڈلی کافی سٹیڈیز اور ریسرچ بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ موبائل کا یوز کرتے ہیں یا اپنی گوڈی کا اندر جو ہے لیپ ٹوپ رکھ کے کام کرتے ہیں تو وہاں سے جو ریڈیسنس نکل رہی ہے یا جو ہیٹ نکل رہی ہے لیپ ٹوپ کو یوز کرنے سے اس کے کارن بھی آپ کو لوہ سپم کاؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے یا ایجوس پر میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ ایسے کیسے بھی ہیں جن کی باڈی کے اندر ٹیسٹو سٹون کے ساتھ کوئی دوسرے باڈی کے اندر آپ کو ہارمونال ایم بیلنسز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ان ہارمونال ایم بیلنسز کے کارن بھی آپ کو لوہ سپم کاؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی طرح سے وہ لوگ جن کی لائپ اسٹائل ہیل دی نہیں ہے یعنی اگر آپ کو جو ہے کھانے پینے کی حیبیٹ سچی نہیں ہے آپ بہت زیادہ فاسٹ پوٹس وغیرہ کھا رہے ہیں آپ بہت زیادہ الکول لے رہے ہیں بہت زیادہ سموکنگ کر رہے ہیں آپ کوئی فیزیکل ایکٹویٹی نہیں کر رہے ہیں آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے ان سب انہیلڈی لائپ اسٹائل کے کارن بھی بہت سے لوگوں کے اندر لو سپم کاؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ کے ڈوکٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا ڈاؤٹ ہے آپ کے ڈوکٹر ڈاؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ٹیسٹ جو ہے جب آپ اپنے ڈوکٹر پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا ٹیسٹ کروایا جائے گا سیمن ٹیسٹ یعنی آپ کے ویریے کی جانس کرائی جائے گی جس سے پتا چل جائے کہ آپ کی باڈی کا اندر اسپانس پروپر بن رہے ہیں نہیں بن رہے اور میں نے میرے کلینیکل ایکسپیرینس سے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ سر میرے جو لگ رہا ہے میرے ویریے پتلا ہے میرا سیمن جو ہے بہت کم کیونٹیٹی میں نکل رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے میرے سریر میں سکرانوں نہیں بن رہے ایسے لوگوں کا سب سے پہلے جو ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ آپ کو ان کا سیمن یعنی جو آپ کا ویریے ہے اسی کی جانس کروئے جاتی اور ایٹلیس میں نے کہا کہ جو صرف ڈاؤٹ لے کے آتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا جو سپم کاؤنٹ ہے وہ نورمل دیکھنے کو ملتا ہے یعنی میں آپ کو یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ اگر آپ کے مند میں ڈاؤٹ ہے یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر سپم کام ہے تو گھبرائیں نہیں یا آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ایسی ڈر رہے ہوں سمپل جا کے یہ ٹیسٹ کروالیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی باڈی میں پروپر سپم بن رہے یا نہیں بن رہے اگر آپ کی باڈی کے اندر پتا چلتا ہے کہ سپم کا پروڈیکشن کام ہے تو پھر آپ کے ڈکٹر آپ کے لیے یوہ جی سکروٹم بھی کرا سکتے ہیں آپ کے سکروٹم کی جو سونوگرافی ہوگی یا جو آلٹرا ساؤنڈ ہوگا اس سے اگزیکٹلی جو بھی ہم کارن بات کر رہے تھے ان کارنوں کا پتا چل جائے گا کہ اس میں سے کون سا کارن ہے جس کے کارن آپ کے باڈی کے اندر سپم جو ہے کم بن رہے یا بلکل ہی نہیں بن رہے اسی طرح سے آپ کے جو ہے بلڈ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں جس کے اندر آپ کی باڈی کے اندر ہارمون ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایس پر نیڈ آپ کے ڈکٹر جرورت لگتی ہے تو بہت سے دوسرے ٹیسٹ بھی آگے ریکمینٹ کیا سکتے ہیں فرنڈز اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے میں آپ کو کونفیڈنس دینے کے لیے ایک سکسے اسی سٹوری آپ کے ساتھ ریپورٹ سیئر کر رہا ہوں ان ریپورٹس کو آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے ہومیوپیتھیک اندر بلکل نیل سپم کاؤنٹ کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں پہلی ریپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پیسنٹ ہمارے پاس آئے اور لمبے سمیے سے یہ میریڈ لائپ میں تھے لیکن ان کو انفرٹریلیٹی یا نیچ سنتانتہ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور جب انہوں نے پہلے بھی دوسری جگہ ریپورٹس کرائی تو ان کو نیل سپم کاؤنٹ بتایا اور واپس ہم نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے ایک بار ریپورٹس واپس ریپیٹ کروائی تو اس کے اندر بھی آپ سپم کاؤنٹ دیکھیں گے بلکل نیل آرہا ہے یعنی بلکل ہی ان کو جیرو سپم بن رہے ہیں فرینڈز اس کیس کو ہم نے سمجھا ان کے کچھ ٹیسٹ دوسرے بھی ہم نے کروائے اور اس کے بعد ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا اور نیکس ریپورٹ جو میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں اس ریپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی باڈی کے اندر سپمز جو ہے یہ بننے لگے ابھی ان کا سپم کاؤنٹ جو پہلے بلکل نیل آرہا تھا یہ فورٹین میلین آرہا ہے اور اسی طرح سے ایکٹیو موٹائل بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی فائی پرسنٹ آرہا ہے سلگیس موٹائل ٹین آرہا ہے نیل موٹائل ہے وہ فیفٹی فائی آرہا اور نورمل فرم تھرٹی فائی پرسنٹ آرہا ہے ایب نورمل فرم سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہومیپیتھیک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے بعد میں ان کی باڈی کے اندر جو سپمز ہے وہ بننے لگے اکثر جو ہے ایسے کے اندر لاس میں پوچھا جاتا ہے سر میڈیسن کون سی گیوز کریں تو دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیسنس انڈیجول ہوتی ہے پرسنٹو پرسنٹو کیس ٹو کیس کس کارن سے آپ کی باڈی کے اندر سپمز نہیں بن رہے ہیں اس کے اکورڈنگلی جو آپ میڈیسنس لیں گے وہ آپ کے لیے بیسٹ ور کرے گی لیکن اس کیس کے اندر ہم نے جو میڈیسنس دی وہ میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں فرنس اس کیس میں ہم نے میڈیسن یوز کی ڈوکٹر یس اسپرمو ڈراؤپ ڈوکٹر یس اسپرمو ڈراؤپ کی ہم نے تھرٹی فائی ڈراؤپ سبے سام ایک کپ پانی کے ساتھ میں سب بائی سی پینے کے لیے دی نیکس میڈیسن جو ہم نے یہاں یوز کی وہ ہم نے یوز کی کونیم ٹو ہنڈی کونیم ٹو ہنڈیڈ پوٹنسی کے اندر سبے سام دی گئی اور نیکس میڈیسن یہاں یوز کی گئی سیلینیم تھرٹی سیلینیم تھرٹی کو بھی ہم نے سبے سام دیا یہ کچھ میڈیسن تھیں جو اس کیس میں ہم نے یوز کی اور اس کا ریزلٹس ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی میڈیسن آتی ہے جو ایج پر سیمٹم آپ کے ڈوکٹر آپ کو دے سکتے ہیں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا سیلپ میڈیکیسن نہیں کریں اگر آپ کو اسپم سے ریلیٹیڈ کوئی پرابلم ہے اپنے ڈوکٹر سے جا کے ملیں اور ان کے گائیڈنس میں پروپر ٹریٹ میڈ لیں فرینڈس اس ویڈیو اور ان ریپورٹس کے تھروں سکسس اسٹوری کے تھروں میں آپ کو یہی کونفیڈنس دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو بھی اسپم کاؤنٹ سے ریلیٹیڈ کوئی پرابلم ہے گھبرا ہے نہیں اپنے ڈوکٹر سے جا کے ملیں اور پروپر ٹریٹ میڈ لیں تھانکیو